اور کراچی میں اگر کسی شخص کی گاڑی چھن جائے یا چوری ہو جائے تو پولس مدد کرنے کے بجائے متاثرہ شہری کو ہی لوٹنا شروع کر دیتی ہے متاثرہ شہری کس طرح سے تفتیشی افسروں کی زیادتیوں کا نشانہ بنتا ہے بتا رہے ہیں شانعباز علی قادری اپنی رپورٹ میں محمد افضل کے گھر کی روزی روٹی کا داروں مدار ان تین گاڑیوں پر تھا جسے اس نے اپنے دوست محمد حسن کے ذریعے ایک کمپنی کو قرائے پر دے رکھا تھا ان گاڑیوں سے افضل کا بہت اچھا گزارہ ہو رہا تھا کچھ عرصے قرائے ملنے کے بعد افضل کے دوست حسن نے اسے بتایا کہ اس کی تینوں گاڑیاں حریف نامی ٹرانسپورٹر نے ہتھیا لی ہے اس کے بعد افضل نے اپنی گاڑیوں کی واپسی کے لیے پولس سے رابطہ کیا اور یہی سے افضل کی عذیت کا آغاز ہوا ایف آئی آر کے اندراج کے بعد بھی نور ناظبات پولس نے کوئی پیش رب نہیں کی تو محمد افضل نے خود حنیف ٹرانسپورٹر سے رابطہ کیا جس نے اس کی تین گاڑیاں ہتھیائی ہوئی تھی کہہ رہا ہے حسن احمد خان نے مجھے گاڑیاں بیچی ہیں یہ محمد حنیف کا کہنا جو اب ان کا یہ میں نے پولا ہے کہ سر اگر آپ یہ بولنے کہ مجھے حسن احمد خان نے گاڑیاں بیچی ہیں تو بغیر فائل کے آپ نے تینوں گاڑیاں کیسے خرید لیں مالک بیچنے آیا تھا آپ کو فائل ہے آپ کے پاس اگرمنٹ ہے کوئی مجھ سے تو آپ نے کیسے خرید لیں گاڑیاں کیا نہیں ہم ٹرانسپورٹر ہیں ہمارا کاروبار ہیں ہم گاڑیاں بغیر فائلوں کے بھی خرید لیتے ہیں حنیف خان کو میں بولتا رہا کہ سر آپ مجھے پلیز میری گاڑیاں دے دیں میری والدہ روئیں میں خود روئے ہوں میں نے بولا سر یہ میرے والد صاحب زندگی بر کی جمع پونجی ہے اور آپ جو بھی اگر آپ مجھے پیسے ہی مانگنے میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ مجھے میری گاڑیاں دے دیں بہت کوشش کی بہت کوشش کی مگر اس نے بولا کہ میں آپ کو ایسے نہیں دوں گاڑی اور وہ ایک مطلب بھاری توان جو ہوتا ہے یا بھاری رکم جو ہوتا ہے وہ مانگ رہا تھا کہ آپ مجھے پندرہ لاکھوں پر دیں تینوں گاڑی ہوں گے پانچ پانچ لاکھ کے ساتھ پولیس نے ایک ساتھ تک گاڑیوں کی بادیابی میں کوئی پیشرف نہیں کی مگر ایک دن افضل کو اپنی گاڑی راشد ملاز زور پر نظر آئی تو اس نے تاکرم کے بعد سراب گوڑ پر روک لی افضل نے موقع پر موجود ٹریفک ایل کاروں کی مدد سے گاڑی تو حاصل کر لی مگر تھانہ نوت ناظر باہ کے تفتیشی افضل زاہد نے افضل پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ عدالت میں گاڑی کی بازیابی کو پولیس کی کوشش کا نتیجہ کرا دے اب پولیس مجھے یہ بولتی ہے کہ آپ پورٹ میں یہ بتاؤ کہ یہ گاڑی جو ہے گاڑی کی بازیابی کی بات افضل کو پتر چلا کہ اس کی گاڑی پر چوری کی ایک اور ایف آئی آر اس شخص نے بھی دشکرا رکھی تھی جس نے گاڑی پر قبضہ کیا ہوا تھا جھوٹی ایف آئی آر کی بنیاد پر بنے کیس کے تفتیشی افضل خوشنواز پتافی نے بھی افضل کو حراسہ کرنے کی کوشش کی خوشنواز پتافی تھا مجھے تھانے بلا کے بولتا ہے اس نے میرا آیسے کر کے کلہ کا روڑا ہے اور مجھے کلہ کا روڑ کے بلتا ہے بہت خوشیار ہو تم ملجی سر بولیں کہتا ہے بیٹے ملزم تو تم بھی بنو گے یہ آئی او مجھ سے بات کر رہا ہے اس کے کیس کا جو اس نے اپنے آپ کو سی프� سائٹ کرنے کے لیے اف آئی آر کرائی تھی ملجی سر میں آیا ہوں صرف اتنا کرنے کہ یہ جو آئی آئے لوئی ساتت سو بیس کی کیس کی تفتیشی افسر گاڑیاں بازیاب کرانے میں کوئی کام کریں نہ کریں مگر بازیابی کی کوشش کا آسرہ دے کر رقم ضرور بٹو اٹھتے رہے چند ماہ بعد افضل سے نواز نامی شخص نے رابطہ کیا اور کہا ہب آ کر پانچ لاکھ روپے دے اور اپنی گاڑی واپس لے جائے گاڑی ہتیانے والے نواز نے افضل کو یقین دلانے کے لیے اس کی گاڑی کی یہ ویڈیو بھی واتس اپ پر بھیجی اور رقم لانے کا بھی کہا اب چوکی آجاؤ ایک آت تجھے گاڑی دیتا ہوں ایک آت مجھے پیسے دے دیو کوئی مسئلہ تھوڑی باقی گاڑی میں کراچی نہیں دیوں گا پیسہ دینے سے پہلے آپ آجاؤ پہلے آپ سے باکے لے آجاؤ گاڑی چیک کرو اس کے بعد اپنے بندے کو بولو پیسے اٹھا کر آجاؤ یا کیسے بچوں والی باتیں کرتے ہو افضل نے گار ہتیانے والے نواز کی گفتگو سے تفتیشی افسر زاہد کو آگاہ کیا تو اس نے مدد کرنے کے بجائے نواز کو توان ادا کر کے گاڑی حاصل کرنے کا مفت مشورہ دی دیا تفتیشی افسر وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی گاڑی پیسے دے کے لے لیں میں ماجگوڑ جان نہیں سکتا اور ہماری بھی جان کو خطرہ ہے ماجگوڑ ایک موبائل تین سپائی کے ساتھ ہم جائیں گے تو وہ ہم پہ الٹا گولیوں کے پرسات ہو جائے گی آپ خود بھی جائیں گے ہمیں بھی لے کے جائیں گے بہتر یہ ہے آپ پیسے دے کے اپنی چیز دے لیں اس بارے میں جب تفتیشی افسر ظاہر سے بات کی تو اس نے دعویٰ کیا کہ دو گاڑیاں افضل نے نہیں بلکہ پولیس کی کوششوں سے برامت ہوئی ہیں ہپ چوکی پر گاڑی کے لیے رکم منگوانے والے نواز کو بھی گرتار کیا گیا تھا مگر اس نے زمانت حاصل کر لی ہے مرکزی ملزم ہنیب تحال فرار ہے چند ماہ کے دوران عبدالوکیلوں کی فیض کے ساتھ تفتیشی افسر کو بھی لاکھور بے ادا کر چکا ہے جس کے لیے والدہ کے زیور بھی بک چکے اور والد بھی دل بڑاچہ ہو کر کئی بار ہسپتال بہت چکے ہیں ادھر سے وکیل کو دینا ہے آئیو کو دینا ہے اور یہ ابھی کل پرسو بھی چار لاکھ منگائیں کہ آپ آٹھ لاکھ منگائیں مگر ابھی ہم نے کہا آئیو سے بات ہوئی اس نے کہا بھئی آپ پانچ لاکھ دے دیں اچھا ہمارا آئیو ملزمان سے بھی پیسے کھا رہا ہے اور ہم سے بھی کھا رہا ہے افزل اپنی تین گاریوں میں سے دو گاریاں اپنی کوششوں سے حاصل کر چکا ہے مگر تیسری گاری کہاں ہے کس کے پاس ہے یہ بھی جانتا ہے اور پولیس کو بھی بتا چکا ہے مگر کراچی پولیس کے تفتیشی افسران کی ترجی شہریوں کی داد رسی کے بجائے کیس سے زیادہ رقم حاصل کرنا ہے کیم ایمین محمد کامران کے ساتھ شانوادلی قادری سما کراجی